آپ کا چناؤ نشان پتنگ ہے ہم آپ سے یہی درخواست کرنے آئے ہیں کہ آنے والی دستاریق کو ایک بڑی تعداد میں کٹھا ہو کر کہ آپ جا کر کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اوٹ کرئیے گا مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ کرنا کیوں ضروری ہے اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں دوستو میرے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آزاری کے بعد سے آپ نے فاسس طاقتوں کو روکنے کے لیے نام نہاں سکولر پارٹیوں کا ساتھ دیا ہے ہم نے کبھی بی جے پی کو اوٹ نہ دیا ہے نہ انشاءاللہ تعالی دیں گے اور ہمیشہ سے اس دیش کی اقلیت نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کبھی کانگریس کو کبھی سماجوادی کو کبھی بی ایس پی کو اپنی پارٹی مانا ان کے ڈنڈے جھنڈے کو اپنے کندوں پر رکھ کے زندہ بات کے نعرے لگائے سوال یہ ہے کہ آزاری کے بعد سے اس دیش کے اندر سرکاری نوکری میں ہماری جو تعداد تھی وہ تیس پرسنڈ کے آس پاس تھی موجودہ وقت میں آج ہماری سرکاری نوکریوں میں جو تعداد ہے وہ ایک یا دو پرسنڈ اور کسی کسی شعبہ حیات میں مسلمان زیرو ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جو ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس نائنصافی کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں آئی ہے بڑے بڑے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ مجلس کو اتر پردیش میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس چودہ ایمیلے دو ایمپی ہیں مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں دو ہزار تیرہ سے ارگنائزیشن پر کام کر رہی ہے دو ہزار چودہ کا الیکشن ہم نہیں لڑے پارلیمنٹ کا اتر پردیش کے اندر پھر بھی بی جے پی ایک بڑی تعداد سے اتر پردیش میں جیت درج کی دو ہزار سترہ کے الیکشن میں 38 سیٹوں پر ہم الیکشن لڑے 366 سیٹ ہم نے چھوڑی سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس کے لیے لیکن 311 سیٹ بی جے پی جیت کر کے آئی کون ذمہ دار ہے الزام ہم پر لگایا جاتا ہے علی گڑھ کے ہم ایک سیٹ لڑے تھے کولوی دانسپہ دو ہزار سترہ کے الیکشن میں لیکن باوجود اس کے علی گڑھ میں اتنی بڑی تعداد میں بی جے پی کے ایمیلے کیوں جیت کر کے آئے کس نے جیتایا بی جے پی کو اس طریقے کے الزامات ہمیشہ ہم پر لگتے ہیں سماجوادی پارٹی مد پردیش میں جا کر کے دیڑھ سو سیٹو پہ الیکشن لڑتی ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں لگاتا سماجوادی پارٹی اترا کھڑ میں جا کر کے الیکشن لڑتی ہے کوئی الزام نہیں لگاتا سماجوادی پارٹی جا کر کے آندھرا اور تلنگانہ میں الیکشن لڑتی ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں لگاتا لیکن مجلس اتحاد المسلمین اور ان کے راستی ادھرش جناب بیرستہ سعودین ویسی صاحب پر لوگ الزام لگاتے ہیں ہم فلاکی بی ٹیم ہیں ہم فلاکی بی ٹیم ہیں ہم پر یہ الزام کیوں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس پردیش کا جو اقلیت ہے اس پردیش کے اندر وہ بیس پرسنٹ ہے اور بیس پرسنٹ والوں نے ہمیشہ سرکار کس کی بنوائی سات پرسنٹ والوں کو ہم نے اوٹ ڈالا تو چار مرتبہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی ہم پر الزام لگانے والا کوئی ہمارا ہندو بھائی نہیں ہے الزام لگانے والا ہمارا بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے اور وہ صرف اس لیے الزام لگا رہا ہے کیونکہ اس کی دلالی کی دکان بند ہو رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے میں اپنے ان سماجوادی پارٹی کے بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کلمہ گو بھائی ہے میں بہجن سماج اور کانگریس کے ان بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کلمہ گو بھائی ہے کیا کبھی آپ نے اتر پردیش کی ویدھان سبا کے اندر مسلمانوں کے حق اور انصاف کی آواز اٹھائی کیا کبھی آپ نے مظفر نگر کے اندر مسلمان جو گھروں سے بے گھر ہوئے جن عورتوں کی عزت لوٹی گئی جن کے شوہروں کو مار دیا گیا جنہیں بیوہ کر دیا گیا ان بچوں کو یتیم کر دیا گیا کبھی آپ نے ان کے لئے آواز اٹھائی کیا کبھی آپ نے سماجوادی پارٹی کے مکیا سے ان کے راستی عدد سے پوچھا کہ جب دسمبر کے مہینے میں مظفر نگر کے لوگ ریفیوجی کیمپوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے تو سیفائی کے اندر آپ ننگا ڈانس دیکھ رہے تھے کبھی آپ نے سوال کیا کیا کبھی آپ نے سوال کیا کہ دو ہزار بارہ کے منفیسٹوں میں سماجوادی پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے کیا کبھی آپ نے سوال کیا کہ اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا گیا کیا کبھی آپ نے سوال کیا سماجوادی پارٹی سے کہ مولائم سنگیادوں نے اپنے دو ہزار مقبارہ کے منفیسٹوں میں کہا تھا کہ ہم مسلم بچیوں کے ٹیوشن کے لئے فری ٹیوشن کی ایک انتظام کریں گے ان کی تعلیم کے لئے ایک تعلیمی ادارے بنائیں گے کیا مسلم علاقوں میں بنائے گئے کیا ہمارے علاقوں میں اچھے ہسپیٹل بنائے گئے کیا آتنکواد کے جھوٹے مقدمے میں جو مسلمان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا وعدہ کیا گیا تھا سماجوادی پارٹی کے منفیسٹوں میں کیا ان مسلمانوں کو چھوڑا گیا کسی ایک کو نہیں چھوڑا گیا بلکہ خالد مجاہد کو پولس کا سٹیڈی میں سماجوادی کی حکومت میں مار دیا گیا آپ بتائیے مجھے آپ نے دیکھا پرداب گڑھ کے اندر اسطان گاؤں میں بیالیس گھر مسلمانوں کے نظر آتش کر دیئے گئے جس کا الزام سماجوادی پارٹی کے اس وقت کے کیبنیٹ میسٹر راجہ بھائیہ کے اوپر لگا اور جب اس کی جانچ جیس پی زیاؤل حق صاحب کر رہے تھے وہ جانچ دیرے دیرے جا راجہ بھائیہ تک پہنچ رہی تھی تو جیس پی زیاؤل حق کو مار دیا گیا آپ بتائیے مجھے کون سی مجبوری تھی سماجوادی پارٹی کی کہ ایک نردل جیتے ہوئے بیدھائک کو کیبنیٹ میں جگہ دی راجہ بھائیہ کو اور جب ہم لوگوں نے جانچ کا مطالبہ کیا تو سماجوادی پارٹی نے اپنے پانچ لوگوں سے جانچ کروا کر کے راجہ بھائیہ کو کلین چٹ دے دی یہ انصاف ہے ہمارے ساتھ آپ بتائیے مجھے دھاسنا مسوری کے اندر قرآن کے پنے کو پھاڑ کر کے پھیکا گیا سماجوادی پارٹی کی حکومت تھی جب مسلمانوں نے جا کر کے اس قرآن کے پنے کو لے کر کے پولیس میں ایف آئی آر کی بات کی تو پولیس والوں نے گولی چلائی چھے مسلمان جگہ پہ مر گئے آپ بتائیے پانچ لاکھ کا معاوضے کا اعلان ہوا سماجوادی کی طرف سے یعنی مسلمانوں کے خون کی قیمت یہی ہے اب آپ سمجھئے آپ کو انصاف کیسے ملے گا اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے وہ سیاسی طریقہ ہے آپ سمجھ رہے گی سماجوادی کی حکومت بن جائے گی مسلمانوں کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا یہ ناممکن ہے کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا آپ کا مستقبل اچھا ہو ہانے والے کل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے سکول میں پڑھے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکریوں میں نوکری ملے سرکاری نوکری ملے تو اس کے لیے آپ کو متحدہ طور پر اپنے سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا جب تک آپ اکٹھا نہیں ہوں گے اپنے درمیان سے اپنا نمائندہ چن کر کے اتر پردیش کی ویدھان سبا میں بھیجنا پڑے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبا میں جا کر کے آپ کے تعلیم کی بات کرے آپ کے علاقوں میں اچھے سکول کی بات کرے آپ کے علاقوں میں اچھے ہسپیٹل کی بات کرے مجلس اتحاد المسلمین کا مقابلہ ہندوستان کی کوئی جھماعت نہیں کر سکتی مجلس اتحاد المسلمین ساڑھے چودہ ہزار غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دیتی ہے وہ صرف مسلمان کے بچے نہیں ہیں وہ ہمارے ہندو بھائی کے بھی بچے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کا اثرہ ہسپیٹل بائیس سو بیٹ کا ہے جہاں بیس روپے میں آپ کارڈ بنوائیے تین مہینے ڈاکٹر کو فریمیں دکھائیے کوئی فیس نہیں لی جاتی مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام کیا ہے ہندوستان کی کسی سیاسی جھماعت نے نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا تو اتر پردیش کے اندر ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو اب تک کی چوہتر سالوں میں جو بھی سرکارے رہی ہیں انہوں نے نہیں کیا وہ پانچ سال میں انشاءاللہ اتحاد المسلمین کر کے دکھائے گی آج جو بات کر رہے ہیں کہ اتر پردیش کے اندر وکاس ہو رہا ہے میں ان سے سوال کرنا چاہے رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اتر پردیش کے اندر جہاں پر ایک ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے انعیس ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہے اتر پردیش جہاں انعیس پرسن مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں پانچ پرسن مسلمان سرکاری نوکریوں میں ہے وہ بھی بی گریٹ کی آپ بتائیے یہ انصاف ہے اگر اسی کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے موش رہنا ہے اور ان کا بدہوہ مزدور بن کر کے ان کو اوٹ ڈالنا ہے یہ ہمیں ڈسپوزل گلاس کی طرح صرف استعمال کر کے پھیک دیں گے باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آنے والی دس تاریخ کو متحد ہو کر کے یہ بلکل ماں سوچئے جیت ہار کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے جد و جہد کرنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے کھویں سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا باشا اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا تھا تو آپ کو اگر مگر لیکن میں نہیں آپ کو اپنی پارٹی کوڈ ڈالنا ہے دس تاریخ کو پتنگ والے چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبانا ہے اور اپنے کنڈیڈیٹ جو برولی کے ہیں شاکر علی صاحب کو کامیاب بنانا ہے شاکر علی صاحب کی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے آپ کے مستقبل کی کامیابی ہے جناب بیریشترہ سعودین ویسی صاحب کی کامیابی ہے اب آپ کے درمیان میں آپ کے محبوب قائد قابل احترام عزت محب حالی جناب بیریشترہ سعودین ویسی صاحب خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بدرولی کی عوام وہاں کی جنتہ وہاں کے بزرگ وہاں کے عزتدار ماں اور بہنوں وہاں کے غیور نوجوانوں کا آج کے اس ورچر ریلی میں ان کا خیر مخدم کرتا ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خیمتی وقت دے کر آج کے اس انتخابی ریلی میں آپ نے شرکت کی آپ کا بہت شکریہ آپ تمام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا اس ویدان سبا کے چناؤں میں بھاگے داری پریورتن مورچا کا ہم حصہ ہیں جس میں جاند ادھکار پاٹی اور وامن مشرام صاحب کی بہوجن مکتی پاٹی بھی ہے اور ہم نے جناب بابو سنگھ کشوہ صاحب کو اس کا کنوینر بنایا اور یہ تیع کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتہ اور عوام اس بھاگے داری پریورتن مورچا کو اپنے دعاوں سے اپنے اوٹ سے اپنے آشرواز سے نوازتی ہے تو انشاءاللہ بابو سنگھ کشوہ صاحب دھائی سال کے لئے پہلے مکتی منتر رہیں گے اور ماباخی دھائی سال کے لئے ایک دلیس سماج کا امیدوار جو باون مشرام صاحب تائے کریں گے وہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی تائے کیا گیا کہ پانچ سال میں تین ڈپٹی چیف منسٹرز رہیں گے جس میں ایک علف سنکھک سماج کے مسلمان صاحب رہیں گے اور دوسرے پچھڑے سماج عرطی پچھوہ سماج کے پارٹی کے نمائندے اس میں ڈپٹی سی ایم رہیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ دس فیبریری کے دن جہاں پر منجلس کے اور بھاگے داری پریورتن مورچا کے پرتیاکشی ہیں امیدوار ہیں آپ ان کو اپنے دعاوں سے اور اپنے اوٹ سے نواز کر اس بھاگے داری پریورتن مورچا کو آپ کامیاب اور کامران کرے یہ کمزوروں کا مظلوموں کا اتحاد ہے یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جو انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جن کے آوازوں کو دبا دیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جن کے نوجوانوں کی دلوں میں اور ان کے سونچ اور فکر میں خواب ہے اور ان کے دلوں میں ایک لاوہ پکرا ہے کہ نائنصافی کے خلاف ہم کو متحد ہو کر اپنے حق کو جمہوری طریقے سے منوانا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس بھاگے داری پریورتن مورچا کو ایک موقع دیجئے آپ اپنے اوٹ سے ان کو کامیاب اور کامران کرئے میں بدرولی کے عوام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سے مسائل ہیں اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ودائق بھی بی جے پی کا اور بدرولی میں دو دو بی جے پی کے مل سی بھی ہیں مگر وہاں پر وکاس کے نام پر کوئی کام نہیں ہوا اسپتال نام کی کوئی چیز نہیں سو بیٹ کا اسپتال اعلان ہوا صرف دس بیٹ بنائے گئے اور بدرولی کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ مواقع نووت بیٹ کے پیسے نیتا لوگ کھا گئے اب بی جے پی اس کا جواب دے جو ہیل سینٹر ہے آپ جانتے ہیں کہ بدرولی میں اگر کتہ کاٹتا ہے یا بندر کاٹتا ہے تو اس کی بھی دوا وہاں پر نہیں ملتی ہے اور جب سے کوویٹ شروع ہوا ہے گورنمنٹ کے بسز بند ہو گئے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑا فینینشل اور ماشی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے آٹوں میں بیٹ کر گئے کہ غریب جاتا ہے علیگر کو تو ایک ایک رستہ میں علیگر جانے کے لیے اس کو کم سے کم پچاس سے سو روپے دینا پڑتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بدرولی کی غیور جنتہ آپ یہ بھی جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ شگر مل کی ہے وہ شگر مل جس کے سامان کو وہاں کے بی جے پی کے نیتاؤں نے سکرپ میں بیچ کر پیسے کھا لیے جس سکرپ جس شگر مل کے لیے آپ بول رہے تھے کہ نہیں کھولی جائے اب تک بھی وہ نئی شگر مل کا نہیں کھولا گیا ہے بیروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیروزگاری کے تعلق سے بی جے پی والے کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں کام کی کمی کسی کے لیے نہیں ہے تو بتاؤ کہاں کام ہے آپ بی جے پی نے خود منسٹر بی جے پی کے منسٹر نے اتر پردیش کے بدان سوا میں کہا تھا کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اتر پردیش کے بیروزگار انیمپلائیڈ ریجسٹر میں تین تیس لاکھ یوہ کے نام لکھے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں آج آپ جانتے ہیں میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ اتر پردیش میں جو گریجوئٹ ہیں پچاس فیصد سے زیادہ آج بیروزگار ہے نوکری کی تعلاش میں ہیں جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ڈگری جن کے پاس ہے پائنٹالیس فیصد ان کو نوکری کی ضرورت ہے ان یوہوں کو جو ٹیکنیکل ڈپلومہ اور سٹیفکٹ ہیں ساٹھ فیصد ایسے ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہے بتائیے بی جے پی کے لوگوں نے کیا 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 یوہوں کو نوکری دی کچھ نہیں کیا اور سب سے افسوسناک بات ہی ہے کہ بدرولی جیسی ویدھان سباہ کو نہ اس کو بلوک اور تحصیل درجہ دیا گیا مگر بدرولی ایک ویدھان سباہ ہے واہ بی جے پی والو تم نے بدرولی کی جنتہ سے اور تو مانگ رہے ہو مگر تم نے بدرولی کو نہ تحصیل بنایا نہ بلوک بنایا میری آپ تمام سے عدبن گزارش ہے کہ دس تاریخ کے دن آپ مندلس کے امیدوار جناب شاکر علی صاحب کو اپنے اوٹ دے کر کامیاب کریے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے بی جے پی کی دابل انجن کی سرکار جو دابل انجن نہیں ہے بلکہ یہ بربادی کا ایک انجن بن چکا ہے اتر پردیش کے وقاس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیمانے پر ہر گاؤں میں ہر نکڑ پر ہر روڈ پر یوہ پریشان ہے یوہ کے پاس کام نہیں ہے کارخانے بند ہے ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے پیٹرول ڈیزل سرسوں کا تیل ایک غریب کے لیے یہ تمام چیزیں اس کو ملنا خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے آمدنی غریبوں کی کم ہو چکی ہے تنخائیں وقت پر نہیں مل رہی ہیں مگر بی جے پی کے لوگ ان کو اس کی فکر نہیں ہے افسوس تو یہ ہے کہ ایک طرف سماج وادی کہتی ہے آر ایل ڈی کا اتحاد کہتا ہے کہ آپ بھاشپا کو رکنے کے لیے ہم کوٹ دیجئے تو دوسری طرف بی جے پی کہتی ہے کہ مغلوں کو ہرانے کے لیے ہم کوٹ دیجئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ تر پردیش میں کیسے غریبوں کو اور مظلموں کو دبایا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے ایک منطری کا بیٹا اپنی گاڑی سے چار چار کسانوں کو روند کر ان کا ختل کر دیتا ہے ایک خاطرس میں ایک دلیت پریوار کی بیٹی کی ہتیا کی جاتی ہے اس کی اسمت ریزی کی جاتی ہے بلاتکار ہوتا ہے پھر ختل کیا جاتا ہے اور یوگی کی سرکار اس پیڑی پریوار کے لوگوں کو اس کنتم سنسکار میں شرکت کرنے کی بیجازت نہیں دیتی میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری جانب سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی ہے بتائیے انہوں نے کیا 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 بدرولی کے نوجوان نہیں جانتے کہ ڈسمبر دوہزار سولہ میں علیگرڈ یونیورسٹی کے طالب علموں نے سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا نجیب کے نہیں ملنے پر نجیب کے غیب ہونے پر تو اس وقت کس کی سرکار تھی اکیلیش کی سرکار تھی ان نوجوان سٹوڈنٹس کو خوب مارا اور پیٹا گیا ان کے سر کو پھوڑا گیا ان کے ہاتھوں کو توڑا گیا کئی نوجوان بچوں کا فریکچر آئے ایم یو کے مگر اب تک آپ دیکھتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وہی پر سماجوادی اور آر ایل ڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بن کر کے اوٹ دو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آنکھ مت بند کرئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پورے ہوش و حواس میں رہ کر آپ اپنے اوٹ کا استعمال کرئے منجلس حصہ داری کے لڑائی لڑ رہی ہے منجلس حصہ چاہتی ہے راج نیتی میں منجلس حصہ چاہتی ہے آپ کے لیے تعلیم میں سکشاں میں ہر میدان میں زندگی کے ہر میدان میں منجلس یہ چاہتی ہے کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے بہت ہو چکا یہ کہنا کہ تم صرف دری بچھاؤ اب نہ کوئی دری بچھائے گا اور نہ کوئی نعرہ لگائے گا کہ میری جوانی تم پر خربان بھئیہ میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جوانی کو ایسی پارٹی اور ایسے نیتاؤں پر خربان مت کرو جو تم کو ہمیشہ کے لیے پچھلے چالیس سال سے تم کو استحصال کر رہے ہیں آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لاکہ رکھ دیئے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مندلس کی مخالفت کر رہے ہیں بتائیے مسلم مائنورٹی کے لیے مسلم مالسنکس سماج کے لیے سماج وادی ہو یا بی ایس پی ہو بی جے پی نے کیا کیا آپ خود بتائیے کہ صرف پانچ فیصد گورنمنٹ میں نکریاں مسلم مائنورٹی کے ہیں بتائیے کتنے مسلم مائنورٹی کے پاس دو اکر زمین ہے صرف ایک فیصد ون پوائنٹ سوین زیرو پرسنٹ کے پاس دو اکر زمین ہے آپ جو جان کر تکلیف ہوگی کہ سب سے زیادہ بیروزگاری یواؤں میں کس میں ہیں تو مسلم سماج میں ہیں آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف تین پرسنٹ مسلم یواؤں گریجویٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ ریٹ اگر ہوتا ہے تو مسلم پریوار کے بچی اور بچوں کا ہوتا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں جو آنکھ بن کر اور ڈالنے کی بات کرتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری جوانی تم پر خربان بھئیہ کیا تم کو نظر نہیں آتا تمہارے گھر میں اندھیرہ ہو چکا ہے کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ تمہارے بچوں کے لئے سکول کا انتظام نہیں ہے کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ تمہارے بھائی اور نوجوان بیٹوں کی جوانی جیلوں میں سڑ رہی ہے یا انکاؤنٹر کے نام پر مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے ہماری لڑائی حصداری کی لڑائی ہے ہم جمہوریت کو بھارت کے سمیدان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحد ہو جائیے اور جناب شاکر علی صاحب جو منلس کے پتیاکشی امیدوار ہے ان کو کامیاب اور کامران کریے سماجوادی کے نیتا اکیلے شیادو ہر اپنے ال سنکک سماج کے نیتاؤں کو ایک لولی پاپ دے کر رمانہ کر دے رہے ہیں ٹکیٹ بھی کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو ایمیلسی بنا دیا جائے گا کیا پانسو لوگوں کے ایمیلسی بنائیں گے یاد رکھئے آپ نے ایک بہت نقصان اٹھایا ہے یہ کون سی سماجواد کی پولی پولیسی ہے بتائی آپ آپ ٹکیٹ کاٹتے ہیں اور پھر آئی پیل کا گیم شروع ہو جاتا ہے جس طرح آئی پیل شروع ہونے سے پہلے پلیئروں کو خریدا جاتا ہے اسی طرح آج اتر پردیش کی راج نیتی میں آئی پیل چل رہا ہے نیتاؤں کا کوئی یہاں سے بی جے پی سے نکل کر سپاہ میں آ جاتا ہے تو سیکلر ہو جاتا ہے وہ شخص کیسے سیکلر ہوگا بتاؤ اکیلش جس نے مند سے کڑے ہو کر کہا تھا کہ خبرستان سے مہیلاؤں کی لاشوں کو نکال کر ان کا ریپ کیا جائے گا وہ کیسے سیکلر ہو سکتا ہے جو پرتاب گھر میں دیوائے اس پی کے ختل میں ملوث تھا وہ کیسے سیکلر ہو سکتا ہے جو آر ایس ایس کا انیفارم پین کر حسن پور سے کہہ رہا ہے کہ میں سماج وادی کا امیدوار ہوں بتائیے آپ یہ آئی پیل کا ایک کرکٹ میچ سوشوروں سے پہلے جو کھلاڑیوں کو ان کا ہر راج ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی ہے آج اسی طرح سے ہم کو ٹھکا جا رہا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ دس تاریخ کے دن آپ اپنا ایک کوٹ مندلس کے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اور انشاءاللہ اگر الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے جلسوں کی تو یقینا انشاءاللہ بدر علی کو میں آؤں گا آپ سے ملاقات کروں گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ